بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوڈنٹس میں نے مجھے عبد الرحمن اور میں سوڈنٹس سوڈنٹس ایولوشن ہم کنٹینیو کرتے جا رہے ہیں آل موسٹ اس کے آخری آخری ٹاپکس ہیں آج جو ہم نے ٹاپکس تیڈی کرنے ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں اور یہ ہیں جنیٹک ڈریفٹ اور سپیسیشن کہ کسی بھی پاپولیشن کے جین پول کے اندر اگر اچانک سے کوئی زبردست قسم کی میوٹیشن ہو جائے حالانکہ یہ بلکل چھوٹی سی تبدیلی ہوتی ہے لیکن یہی چھوٹی سی تبدیلی بعد میں ایک بہت امپورٹنٹ ٹول بن جاتا ہے for the evolution کیونکہ داروین نے یہ کہا تھا کہ descent with modification کہ جو جو اگلی نسلیں آتی چلی جائیں گی وہ پچھلی نسلوں کے نسبت بہت زیادہ improved بہت زیادہ advanced اور specially adapted ہوں گی for the specific environment تو یہ ساری چیزیں جنیٹک ڈریفٹ کی بدولت ہیں آپ لوگوں نے جو امپورٹنٹ پوائنٹ سی یاد رکھنے ہیں وہ بھی ہم سٹیڈی کرتے ہیں ساتھ ساتھ the first thing about the genetic drift is increase or decrease in frequency of certain alleles within a population of limited size is called genetic drift اب سٹیڈنٹس یہ بات ضرور یاد رکھے گا کہ genetic drift عام طور پہ کہاں پہ operatable ہوتی ہے جہاں پہ population کا size بلکل چھوٹا سا ہو جتنا size چھوٹا ہوگا drift اتنی drastic ہو سکتی ہے کیونکہ اگر population size بہت بڑا ہوگا تو چھوٹی سی تبدیلی سے allelic frequencies کو کوئی خاص پھر نہیں پڑے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی چھوٹی population genetic drift کا اثر اتنا زیادہ جتنی بڑی population genetic drift کا اثر اتنا کم یہ important points ہیں جو آپ نے یاد رکھنے ہیں پھر اس کے بعد سٹیڈنٹس آپ یہ بات یاد رکھیں گے it is a random process and rarely produces adaptations to the environment random process کا مطلب کیا ہے کہ nature یہاں پہ خود سے control نہیں کر رہی بلکہ mutations کسی بھی وجہ سے ہو سکتے ہیں factors بے شک abiotic ہوں یا natural ہوں لیکن nature جو ہے وہ خود سے کبھی بھی اس طرح کی mutations کے اندر involve نہیں ہو رہی ہوتی alright students genetic drift can result in a shift away from ہاری وینبرگ equilibrium اب یہ ایک important بات ہے کہ ہاری وینبرگ نے جو اپنی theorem کے according کسی بھی population کا equilibrium attain کرنے کے لیے allelic frequencies کی ساری کی ساری details یا descriptions دی ہوئی ہیں اگر ہم ان کو study کریں ان کو understand کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں پتا چلے گا کہ اگر drift ہو گئی بیچ میں چھوٹی سی تبدیلی آگئی تو وہ equilibrium state کبھی بھی attain نہیں کی جا سکے گی alright تو اس کا مطلب ہے کہ genetic drift جو ہے وہ ہاری وینبرگ equilibrium کو disturb کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے alright پھر اس کے پاس students population genetics کی important definition آپ نے یاد رکھنی ہے اصل میں اس کا چونکہ عمل دخل ہے یہاں پہ genetic drift کو explain کرنے کے point of view سے اس وجہ سے ہم یہاں پہ اس کو شامل کر رہے ہیں کہ it is an important branch of biology جس کے اندر ہم کسی بھی population کے اندر جو overall gene pool کے اندر آنے والی تبدیلیاں اور وہ تمام factors جو ان تبدیلیوں کو cause کر رہے ہیں ان سب کو ملا کے study کرتے ہیں that's why it is known as population genetics genetic drift کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے اس کو بھی understand کر لیجئے one objective is to assess how changes in an allele frequency affect evolution of a population یہ important بات ہے students کہ genetic drift individual species کو یا کسی بڑی community کو یا بڑی population کو تو متاثر نہیں کر سکتی لیکن اگر ہم چھوٹی population کی بات کر رہے ہیں تو اس کی ارتقاء کے لیے جو سب سے اہم اور ذمہ دار factor ہے وہ کوئی بھی ایک constructive قسم کی mutation ہو سکتی ہے جو بعد میں divergence یا variation کا باعث بن سکے alright students پھر اس کے ساتھ ہم یہ بات بھی study کرنے جا رہے ہیں کہ Darwin نے یہاں پہ کیا important contributions دیے ہوئے ہیں Darwin students چونکہ explain کر رہا تھا mechanism of evolution کو تو ہم نے ابھی کیا کہا ہے کہ population genetics کے اوپر جب genetic drift operate کرتی ہے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ allelic frequencies change ہو جائیں گی یعنی gene frequency of the population will be varied it will become changed after certain time تو اس کا مطلب ہے کہ اس mechanism کو explain کرنے کے لیے father of evolution کیا کہہ رہا ہے اس کو بھی understand کرنا ضروری ہے he explored modern evolution modern evolution جس میں mechanisms اور tools سارے کے سارے بتائے گئے جو اس نے اپنی کتاب وہ on the region of species کے اندر mention کیا ہوئے ہیں پھر students ایک بہت ہی important point جو اس کے بعد میں نے آپ بھی mention کیا ہوا ہے یہ یاد بھی رکھئے گا اور اس کو understand بھی کریں اچھے انداز میں descent with modification آپ لوگوں نے اپنے بڑے بوڑوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ ہر جو generation آ رہی ہے یا ہم سے بات بھی آنے والی generation جو ہے وہ تو بہت تیز ہے اور ہماری نسبت وہ آگے ہی آگے کا سوچتے چلے جا رہے ہوتے ہیں especially جب آپ smart phone operate کر رہے ہوں اور آپ کو اپنے grandparents کو وہی smart phone operate کرنا سکھانا پڑ جائے تو یہ والا dialogue ضرور سنیں گے اب یہ بات students یاد رکھیں کہ یہ کوئی بری چیز نہیں ہے actually it is part of the evolving population آپ لوگوں کے ancestors سے descendants کی طرف جو sequence بن رہا ہے اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ بات encrypt کر دی گئی ہے کہ you will descend with modified characteristics آنے والی نسلیں ہمیشہ پچھلی generation سے بہتر ہی ہوں گی اور آپ بھی اگر ابھی فخر کر رہے ہیں اپنے advance ہونے پہ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ learning چلتی رہے گی تو آپ آنے والی generations کے ساتھ مل کے چل سکیں گے نہیں تو پھر آپ بھی اپنے آنے والی generations کے بچوں کو یہی کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تو شاید اتنے شرارتی نہیں تھے جتنی اگلی generations شرارتی ہیں پھر اس کے بعد ایک اور بڑا important point it is about survival of the fittest اب یہ وہ بہترین nature کا ٹول ہے کہ جس کے خلاف کوئی بھی کسی بھی جگہ پہ natural disaster بھی آ رہا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ organisms یا کچھ نہ کچھ species survive کر جاتی ہیں وہ nature کی power کو express کر رہی ہوتی ہیں اصل میں کہ nature کچھ species کو favor کر دیتی ہے اور وہ species جو کمزور ہیں جو survive نہیں کر پاتی وہ کسی نہ کسی catastrophic event کسی زلزلے کسی طوفان کسی بارش کسی صلاب کی نظر ہو جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں لیکن جو بہترین ہوگا جو strong ہوگا وہ survive کرتا چلا جائے گا اور آنے والی generations بھی اسی لحاظ سے resistant سے resistant ترین بنتی چلی جائیں گی پھر ایک امپورڈنٹ چیز ہے all species evolve from common ancestor یہ والی چیز جو ڈاروین نے explain کی ہوئی ہے کچھ جگہوں پہ ہمیں ہمارے تحفظات ہیں دینی پہلو کے لحاظ سے لیکن جب ہم scientific logics کے اعتبار سے سمجھتے ہیں اس کو تو ہمیں پتہ چلتا ہے چونکہ origin of life تو prokaryotic cell سے ہوئی اور آج ہم eukaryotic organization کے بہترین شاہکار ہیں تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں کچھ لنک ضرور موجود ہوں گے کسی نہ کسی جگہ پہ اگر ڈین اے کے genetic codes کو دیکھا جائے within eukaryotes, within prokaryotes cytokrome c کو دیکھا جائے within eukaryotes, prokaryotes تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کئی نہ کھئی کوئی لنک ضرور موجود ہے وہ لنک evolutionary بھی ہے اور وہ لنک ہمارے خالق کا بھی ہے چونکہ ساری کی ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا خالق ایک ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ basic framework ایک ہی رکھا گیا ہو all right تو یہ بات یاد رکھئے گا کہ اصل میں evolution تو exist کر ہی رہی ہے give a point ہے یہ ضرور یاد رکھنا ہے کہ ہو سکتا ہے ہم تمام کے تمام جاندار biologically کسی ایک کی ancestor کی پیداوار ہوں all right students پھر اس کے بعد ہم چل رہے ہیں next topic پہ and it is about speciation جی students speciation ہمارا second topic ہے اس session کا اب students اس لفظ کو اگر آپ غور سے study کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ species کا پیدا ہونا نئی سے نئی divergence کا آنا نئی سے نئی diversity کا پیدا ہونا کسی ایک population کے اندر اس کو ہم کہتے ہیں it is speciation all right کیونکہ آپ کو اگر یاد ہو تو ہم نے یہ بات study کی ہوئی ہے کہ جاندار جب ایک جگہ پہ ایک وقت میں اکٹھے ہوتے ہیں تو population بناتے ہیں all right لیکن اس population میں سے جو ایک ہی طرح کے identical یا similar organisms ہیں they belong to the same species all right بالکل اسی طرح کے جیسے ہم homo sapiens ہیں تو ہم سب ایک ہی سارے کے سارے species سے belong کر رہے ہیں all right students تو speciation اس کا مطلب ہے کہ نئی species کی پیداوار نئی species کا پیدا ہونا originate ہونا biological process through which new biological species arise origin of life was 3.5 billion years ago اب students یہ دونوں points اگر ہم ان کو merge کرنا چاہیں تو آپ دیکھیں کہ زندگی کا آغاز 3.5 billion سال پہلے ہوا اب زندگی کے آغاز کا مطلب کیا ہے کہ according to biological evolution according to scientific evolution کہیں نہ کہیں کوئی prokaryotic ancestor موجود تھا اور وہ prokaryotic ancestor جو تھا اس سے پھر eukaryotes simple eukaryotes پھر multi cellular eukaryotes اور پھر ultimately most complex eukaryotes پیدا ہوتے چلے گے اب یہ والا جو سارے کا سارا time span ہے جس کے اندر جاندار evolve ہوتے رہے ہیں اس کو تو ہم geological time scale پہ جب study کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ زمین کے اندر بھی کچھ تبدیلیاں آئی ہیں اور پھر زمین کے اوپر موجود جانداروں کے اندر بھی کچھ تبدیلیاں آئی ہیں تب جا کے ہم ان کو study کرنے کے قابل ہوتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ مختلف species پیدا کس طرح سے ہوتی ہیں اس کو understand کرنے کے لیے step by step further details میں ہم جا رہے ہیں students پہلی چیز جو آپ یاد رکھیں گے کہ speciation کے steps کیا ہیں it can be important short question for your board alright پہلا پوائنٹ ہے isolation of the population اب کسی ایک population کے اندر بھی جو individuals ہیں وہ الہدہ الہدہ ہو سکتے ہیں یا یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی قدرتی حادثہ ہو جائے کوئی قدرتی حفت آجے اس کی وجہ سے population زلیدہ ہو جائیں یا یہ بھی ممکن ہے کہ ویسے ہی کوئی ایک قبیلہ اکٹھا رہ رہا تھا کسی وجہ سے لڑائی ہو گئی اور ایک کلونی اٹھ کے پہاڑ کے دوسری طرف چلی گئی ایک کلونی اس طرف رہنا شروع ہو گئی تو یہ جو distribution ہے اس کی وجہ سے بھی further دو strains یا دو قبائل پیدا ہونا شروع ہو جائیں یہ بھی speciation کی باعث بن سکتا ہے پھر اس کے بعد traits diverge for example mating system اور habitats habitats بھی change ہو سکتے ہیں mating systems change ہو سکتے ہیں اور diverge کا مطلب آپ کو understand کرنا ہے کہ یوں سمجھیں کہ جیسے درخ کا ایک main تنہ ہوتا ہے اور اس میں سے سب سے پہلے دو شاخیں نکلتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دو شاخوں کے نکلنے سے پہلے وہ کسی ایک جگہ پہ جڑے ہوئے تھے اور جو دو شاخیں نکلیں ہیں وہ diverge ہوئی ہیں وہاں سے پھر ان دو میں سے further اگر دو دو نکل آتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب آگے یہ biological tree پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے تو یہی چیز ہمیں نظر آتی ہے سورین speciation کے اندر بھی کہ اگر کوئی common ancestry کے concept کو follow کیا جائے تو تمام نکلنے والی شاخیں اصل میں کسی ایک ہی ancestor سے اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے ان کی reproductive isolation reproductive systems کا different ہنا ایک سپیسیز کسی دوسری سپیسیز کے ساتھ reproduce کر کے fertile offsprings پیدا نہیں کر پا رہی ہوتی this condition is known as reproductive isolation پھر اس کے علاوہ جو conditions applied ہیں for speciation کے جو steps follow کیے جائیں گے during the formation of the new species وہ کون کون سے ہیں the first thing is polyploid اب students آپ لوگ نے haploid اور diploid یا diploid کے words تو سنے مہیں اب یہ haploid یا diploid اور diploid کی conditions ہیں ان کا مطلب کیا ہے half number of پادر کی طرف سے آیا ہو ہے ایک سیٹ اس کی مدر کی طرف سے آیا ہو ہے اور کو اگر chromosome number اس سے بڑھنا شروع ہو جائے triploid یا tetraploid کی طرف جانا شروع ہو جائے تو پھر ہم کہیں گے کہ یہاں پہ polyploid والی condition آ رہی ہے all right then dispersal ان کو پھیلنا بھی ہے اور پھر اس کے بعد variance بعد میں جا کے اندر different قسم کے features اور adaptations پیدا ہوں گی جو ان کو evolve کروائیں گے into different populations اس چیز کو کہیں گے variance all right students اب پھر جو تین types ہم نے یاد رکھ نی ہیں بہت important ہے especially short questions کے لیے آپ کے point of view سے پہلی alright students population of species sharing same habitat become reproductively isolated اب students یہاں پہ یہی بات یاد رکھنے مالی ہے کہ یہ تمام جاندار پہلے ہی کٹھے ہی ایک جگہ پہ رہ رہ تھے لیکن پھر کیا ہوا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ جاندار نے reproductive isolation اختیار کر لی اب یہ reproductive isolation جیسے ہی اختیار کی گئی تو پتہ چلا کہ now one population has been split into two different populations تو یہ behave کریں separate populations کے طور پہ اور پھر فردھر الیلک frequencies اور gene frequencies change ہوتے ہوتے ultimately ایک term ہم use کرتے ہیں in breeding کہ یہ اندر ہی اندر reproduce کریں گے اور آپس میں cross mating یا interbreed کرنا بند کرتے ہوں جو ایک مخصوص جگہ پہ بہت زیادہ نمائی ہو جائیں گی دوسرا جو group ہو گا within the same population ان کے اندر کچھ properties الہدہ سے distinct features کے طور پہ نظر آنا شروع ہو جائیں گی تو ہم کہیں گے کہ یہاں پہ evolution آگئی ہے یہ جو evolution والا part ہے یہ جو دو different features والے دو different groups ہمیں نظر آنا شروع ہو جائیں گے اس کو کہیں کہ this is sympatric speciation all chrash شاید کچھ insects کے اندر نظر آجائیں otherwise اس کی کوئی possibility بنتی ہی نہیں ہے لیکن plants کے اندر tetraploid ہی بہت زیادہ ہے تو tetraploid individual diploid individual سے مکمل طور پہ reproductive isolation اختیار کر جائیں گے اور اس case میں اگر وہ self pollination یا self breeding کی طرف چلے جائیں آپ کے لیے it is rare more often among plants than animals because a tetraploid plant can self fertilize and produce offsprings while animals cannot all right students further جو types and speciation کی اس کو next board پہ دیکھتے ہیں all right students next ہمارے پاس ہے allopetric speciation اب اس کو ہم geographic speciation بھی کہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ کوئی ایک کی وجہ سے کوئی اچانک سے درمیان سے نیا پہاڑ پیدا ہو جائے یا ندی کنارے کچھ جاندار ایسے ہوں کہ جو ندی کروس کر کے دوسری طرف چلے جائیں اور پھر درمیان میں ایک اس طرح کی واتر باڈی رہ جائے یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی دوسرا نام الوپیٹرک speciation اب students آپ یاد رکھیں گے it is also known as geografic speciation because it occurs when population of a species become geographically isolated اور اس کے لئے میں نے آپ بتایا ہے geografic barriers کوئی واتر باڈی بھی سکتی ہے پہاڑ بھی سکتے ہیں سہرہ بھی ہو سکتا ہے جنگل وغیرہ بھی اب یہ اس کا main factor ہے چونکہ درمیان میں barrier آگیا ایک رکاوٹ آگئی ہے اس وجہ سے ادھر کے جاندار اس طرف یا اس طرف کے جاندار اس طرف آکے reproduce یا mate نہیں کر سکیں گے پہلیشن جنیٹکل جنیٹکلی دیفرین دیو نیٹرل سیلیکشن اب یہاں بھی سٹوڈنس میں آپ کو یاد دلاتا چلوں ڈاروین نے اپنی کتاب میں گیلا پیگس فنچز کا ذکر کیا ہوا ہے ڈاروین کا یہ خیال ہے کہ وہاں پہ اس نے بارہ تیرہ اقسام کی مختلف چڑیاں دیکھی جس کے انسیسٹرز کوئی ایک ہی طرح کا پیر تھا لیکن فردر چونکہ وہ ڈیفرنٹ ہیبیٹیٹس میں چلے گئے ڈیفرنٹ آئیلینڈز پہ جا کے رہنا شروع ہو گئے تو چونکہ وہ سارے کے سارے ڈیفرنٹ جیوگرافیکل بیریئرز کی وجہ سے ڈیفرنٹ ایڈیپٹیشن ایڈیپٹ کر چکے تھے اس وجہ سے ان کے کہ اگر پوپولیشن بلکل چھوٹی ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کچھ فیچرز اپنے ساتھ اٹھا کے لے گئے ہوں دوسری سائیڈ پہ بیریئر کے دوسری سائیڈ پہ تو وہاں پہ جا کے وہ جب بریڈ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ ایک ہی طرح بنتی چلی جا رہی ہیں تو جو ویرائٹی یا ڈائیورسٹی ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جائے گی چونکہ وہ پہلی سپیسیز تھی وہاں پہ آکے رہنے والی تو وہ ہی کامیاب ترین سپیسیز سمجھی جائے گی اس وجہ سے اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ فاؤنڈر ایفیکٹ کا سا کیس سامنے آ سکتا ہے پھر اس کے بعد جو بات ہم نے یاد رکھنی ہے یہاں پہ یہ دونوں فیکٹرز اگین کام کریں تاکہ ویرینس کو پرموٹ کیا جائے زیادہ سے زیادہ ڈائیورجنس لائی جا سکے اور پھر پتا چلے کہ یہ جاندار کن ایڈیپٹیشنس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھ رہے ہیں اور کن انوائنمنٹل ایڈیپٹیشنس کو یہ اگنور یا ریجیکٹ کرتے چلے جا رہے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے پاس لاسٹ ٹائپ اسپیسیشن کی ایرس پیرپیٹرک اسپیسیشن اب سیڈنس یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنے بڑی بہت سے جاندار اس طرح کہ جو پاپولیشن کی پیریفریز پہ جا کے رہنا شروع ہو جاتے اگر ایسا ہو کہ جن پیریفریز پہ جا کے رہنا شروع ہو جائیں تو ان کے اندر کچھ عجیب و غریب قسم کی تبدیلیاں آ جائیں گی اور پھر یہ ہوگا کہ اگر آس پاس کوئی دوسری پاپولیشن کی پیریفری بھی ان کو پیچ کر رہی ہے تو انہی کلائمیٹک کنڈیشن کی وجہ سے وہ آپس میں دسٹنگٹیو کریکٹریسٹکز پیدا کرنا شروع کر دیں گے جو کہ ان کی اریجنل پاپولیشن سے بلکل ہی مختلف ہونا شروع ہو جائے بلکل اسی طرح کہ جس طرح ہم اپنے پاکستان کی اگر بات کرتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ تھوڑا سا بلند مقام کی طرف جائیں تو آپ کو وہاں پہ ایک ڈیفرنٹ بریڈ یا ڈیفرنٹ فیچرز نظر آئیں گے ایون کے پلانٹس کی ڈیفرنٹ سپیسیز نظر آئیں گے اور پھر اب ٹریول کرتے ہوئے آئیں ٹوورڈز پشاور تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں پہ انٹائرلی ڈیفرنٹ 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 موجود ہے لیکن سینٹر میں جو کو ہارٹ کا ایریا آتا ہے وہاں پہ آپ کو یہ دونوں چیزیں مکس ہوتی نظر آئیں گے تو اس کا مطلب کیا ہے یہاں پہ پیراپیٹرک سپیسییشن چل رہی ہے within the پلانٹس ایون کے ہم جو زبان بول رہے ہیں اس کے لہجے کے اندر بھی بہت زیادہ ڈیفرنٹس یا ویریشنز آپ observe کر سکتے ہیں آلائیٹ سیڈنٹس ایکسٹری یہاں پہ بالکل مختلف طریقے سے ایک نیا اسپیسییشن کا پیٹرن ڈیویلپ کیا جا رہا ہے پوپلیشنز ان دیز ایریاز میں انٹر برید دی آفن ڈیویلپ کریکٹریسٹیک اینڈ لائف سٹائلز جو کہ ڈسٹنکٹ ہوں گے ان کی اپنی شناخت ہوں گے پچھلی پوپلیشنز کے ساتھ ان کا کوئی تعلق شاید نہ رہے alright students example کے طور پہ یہاں پہ ڈسکس کیا جا رہا ہے plants living on boundaries in different climates may flower at different times in response to a different environment making them difficult to breed within their own populations alright students اس session کے لئے اتنا ہی پھر انشاءاللہ اللہ اللہ لکات ہوگی next topic کے ساتھ